شہریہ نیادگیر اخیر بندان حضرت سید شاہ شیخ یحف خاضی بخاج ہمت اللہ علیہ کے تمام اخیر بندوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ حضرت کابر شریف پانچ سو اٹھانوہ اس سال منایا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو شرائط ہے وہ شف درگاہ شریف سے کمیٹی کے احباب جا کے محفظوانی درگاہ سے اس میں سندر مبارک کو لائیں گے اور حضرت کے بارگاہ میں اس کا احتمام کریں گے تمام اخیر بندوں سے گزارش کیا جاتی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہ کے حضرت کے فاتحہ خانی کر کے اس سالس را فاصل کریں سندر شریف پانچ سال ربیل اول چودہ سو بیالیش دو گارہ دو ہزار دو بیس باروز پیر باوقت بعد نمازی شاہ با مقام درگاہ حضرت محفظوانی سے فرامد ہو کر درگاہ شریف پہنچے گا جشن چراغان سولہ ربیل اول چودہ سو بیالیش شجری تین گارہ دو ہزار بیس باروز منگل باوقت بعد نماز مغرب غلاف مبارک چودہ سولہ ربیل اول چودہ سولہ ربیل اول چودہ سولہ ربیل اول چودہ سو بیالیش شجری چار گارہ دو ہزار بیس باروز چار شمبہ باوقت بعد نماز فجر قرآن خانی ضرور السلام بحضور خیل و ننام فاتحہ خانی فاتحہ اور تقسیم تبرکات پیش کر جائیں گے اس کے بعد یہ عرض کا تمام انتظامات ہونے کے بعد ضروری نوٹ یہ ہے کوئیڈ نائنٹین سے محفوظ رہنے کے لیے حکومت نے زیادہ لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی آئیت کی ہے تمام تخاریب اور شریف انتظامی کمیٹی اور علماء اکرام کے ذریعے انجام دے جائیں گے یہاں سے تمام متخدین سے گزارش کی جاتی ہے کہ سندل اور شریف کے جنہوں میں اپنے گھروں میں ہی فاتحہ خانی کریں عرص شریف حضرت سیوشہ یعقب خادری بخاری رحمت اللہ علیہ کا پانس سو اٹھانوہ عرص منایا جا رہا ہے جس میں یادگیر کے تمام متخدین اور یا خوبشہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے جتنے بھی چاہنے والے لوگ ہیں میں ان سے عدبن گزارش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے کوئی نائنٹین کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے حکومت میں جو پابندیاں آئیت کی گئی ہے اس کے تحت میں ہم تمام لوگوں کو کام کرنا چاہیے عرص مبارک دو تاریخ کو سندل منایا جا رہا ہے اور تین تاریخ کو شراغاں چار کو زیارت منایا جا رہی ہے اور جتنے بھی یادگیر کے متخدین جو عرص شریف میں اپنے گھروں سے جو نیاز کرتے ہیں اور وہ حضرت کی بارگاہ میں لاکر پیش کرتے ہیں وہ اس سے تھوڑا پریس کرے کیونکہ کوئیٹ کی وجہ سے یہ ہم کو پابندی گائیڈلنس دیئے گئے ہیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں کرے تو بہتر رہے گا وقت یہ بات ہم تمام لوگوں کو گائیڈلنس کیے گئے ہیں اس وجہ سے میں ان تمام لوگوں کو اس بات کی تلع دیتا ہوں کہ وہ فاتحہ خانی اپنے اپنے مکانوں میں کر کے فاتحہ دلا سکتے ہیں حضرت کے نام پر موسیقی